بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک میں کرونا کے فال کیسیز کی تعداد 51507 ہو گئی نیب گرافی کے سولہ ملازمین میں کرونا کی تصدیق صدر مملکت کی اپیل پر کرونا بابات نجات کے لیے آج یوم دعا منایا جائے گا علماء نے سیاسی جماعتوں سے جلسان نہ کرنے کی اپیل کر دی سابق وزیراعظم نواز شریف کو سزا سنانے والے اتصاب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کرونا کے باعث انتقال کر گئے نیجی اسپتال میں زیر علاج ارشد ملک ایک ہفتے سے وینٹی لیٹر پڑھتے کرونا بابا کے خاتمے تک غریب ملکوں کے کرز موطل اور پسماندہ ملکوں کے کرزیں ماف کیے جائیں کرسوں کی ریسٹرچرنگ کی جائے کم شرعہ صوت پر کلیر المدتی کرزیں فراہم کیے جائیں کرونا سے نمٹنے کے لیے پانس سو ارب ڈالر کا خصوصی پیکیج مختص کیا جائے مزیراعظم نے قوام متعدہ کے خصوصی جلاس کے ورچول خطاب میں کرونا سے نمٹنے کے لیے دس نکاتی امرڈنسی پلان پیش کر دیا ترقی پذیر ملکوں سے دولت کی غیر قانونی منتقلی فوری روکنے کا مطالبہ کہتے ہیں کرپ سیاست دانوں اور مجبروں کی جانب سے چرائے گئے اساسوں کو فوری طور پر ان ملکوں کو واپس کیا جائے کئی جنوری آئیں اور چلی گئیں پی ڈی ایم کو بھول جائیں امران خان مدت پوری کریں گے سب ٹھیک ہو جائے گا مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی مزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ پوزیشن کہتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹرز کو مرنے دو گیارہ پارٹیز کے جتنے چہے نظر آ رہے ہیں ان پر صرف کرپشن کے ہی کیسز ہیں پی ڈی ایم آسے ملک بھر میں تجاجی مظاہروں کا آغاز کرے گی مسلمین نون کا فیصلہ باتمی کنمنشن ہوگا احسن اقبال شاہید خاکان عباسی خواجہ عاصف سمیت اہم رحمہ خطاب کریں گے ویڈیو لنک پر مریم نواز کے خطاب کا بھی امکان کرونا کی دوسری لہر پہلے سے زیادہ خطرناک ہے اور پی ڈی ایم عوام کو منفی سیاست کی بھٹی میں جھونکنے کے در پہ ہے ایسی سیاست کرنے والوں کا حشر پہلے بھی برا ہوا اور آئندہ بھی برا ہوگا معاون خطوصی ڈاکٹر فردوس عاشق وان کا بیان وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا اپوزیشن کو کرونا سے کوئی مطلب نہیں انہیں اینر ہو چاہیے اپوزیشن استیفے دیف بلکل قبول کریں گے وزیراعظم عمران خان دیامیر اور جلگت میں درختوں کی کٹائی کا نوٹس لے لیا معاون خطوصی ملک امین اسلم کو معاملے کی انکوائری کا حکم ملک امین اسلم نے ذیمہ دار افسران سے رپورٹ طلب کر لی محکمانہ کروائی کا بھی فیصلہ فیل وقت اتنا ہی نیو بلیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اور ٹی وی